وطن عزیز کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے والے بہادر سپوت قومی ہیرو میجر ساکہ بلی کی پانچمیں برسی انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گی اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے افزر رحمانہ سے جی افزر رحمانہ کیا تفصیلات ہیں جی بالکل شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے وطن عزیز کے دفاع کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے والے بہادر سپوت قومی ہیرو میجر ساکہ بلی شہید ہے عوان کی پانچمیں برسی عقیدہ تو احترام کے ساتھ آج بھونہ میں منائی جا رہی ہے شہید کی قبر پر فول چڑھائے گئے ہیں فاتحہ خانی کی گئی ہے میجر ساکہ بلی شہید عوان نے 2019 میں بجوڑ اجنسی کے مقام پر شہر پسند اناثر کی خلاف لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا تھا ہمارے ساتھ شہید میجر ساکہ بلی شہید عوان کے والد حیدر عوان مجود ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیے گا کہتے ہیں کہ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے کہتے ہیں کہ جنت میں چراغا نہیں ہوتا میرے بیڑے ساکہ بلی نے ملک کی خاطر اپنے جان کا نظرانہ پیش کیا میرے اور بیٹے بھی ہوتے تھے میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا جبکہ میرا ایک ہی بیٹا تھا ایک بیٹا تھا اور اس کی چار پہنے تھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت اور فردوس میں اعلی مقام اطافت میں جی آپ نے میجر ساکہ بلی شہید عوان کے بارد کی بات سنی ان کا کہنا ہے میں اپنے بیٹے کی شہادت پر فقر ہے ہمارے ساتھ میجر ساکہ بلی شہید عوان کی بین مجود ان سے بات کرتے ہیں بتائیے گا آپ کو اپنے بھائی کی شہادت پر کتنا فقر ہے وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے نہ یہ خریدی جا سکتی ہے اور نہ ہی چھینی جا سکتی ہے یہ تو لہو بن کر رگوں میں دوڑتی ہے میجر ساکہ بلی عوان وہ بطل جلیل تھا جو عابد بھی تھا اور مجاہد بھی شہادت سے چھ ماہ قبل ہی ان کی شادی ہوئی تھی میرے اور بھائی بھی ہوتے تو میں وہ بھی وطن کی خاطر قربان کر دیتی زندہ قومیں اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی جی آپ نے ان کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے ہمیں اپنے بھائی کی عظیم قربانی پر فقرے ہمارے اور بھائی بھی ہوتے تو میں ملک پر قربان کر دیتی زندہ قومیں شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی